موسیقی 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 کے لیے کیا کرتا ہے کہ ماں تھوڑا سا کانی در کر اور ماں کی کچھ کان میں بتانا ہے کہ کیا بتانا ہے اور جب وہ بتانے لگا تو کیا کیا اس کان کے بڑک کان کو جو بھلکو بری طرح سے پاک لیا اس نے کیوں 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 کی کہا کہ آج میری جو فاسی کی سزا ہی ہے نا یہ تیری وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ جب میں چھوٹی چھوٹی چوری کر کے لے کے آتا تھا تو نے مجھے کبھی نہیں روکا اگر اس کی تیم جو مجھے روک جاتی اس کی تیم میری پٹائی کر جاتی تو یہ اتنی بڑی نوکت نہ آتی کہ آج مجھے فاسی کی سزا ہوتی تو یہ بات آتی ہے سب سے پہلا گروہ ماں ہے ماں کا یہ سوکار دینا بہت ضرور نہیں اور ایک بات اور بتاتی ہے کہ ماں ہوتی ہے ماں ماں کا مطلب ہوتا ہے ماں وہ ہوتی ہے جو نرمان کرتی ہے ماں کا نرمان کا بھوتی پیدا کرنا ماں کی پریباشا نہیں ہے ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کا نرمان کرتی ہے اور یہ کہا کہ ماں کے اندر تین گھن ویشیس روک سے ہونے چاہیے کہ ماں چرکروان بھی ہو ماں بھدیوان بھی ہو اور ماں دھارنک بھی ہو ان کو اس پرکار کی شکشہ اس کو دینی چاہیے ماں کے یہ گھن جس بھی ہماری ماتری شکتی میں آ جائیں گے ان کے بچے دیکھنا اتنے سمسکاروان بن جائیں گے اور جب بچے سمسکاروان ہو گئے تو کوئی بھی سمسیاں کسی بھی پرکار کی نہیں آئے گی سرکار سے سرکاروں سے کبھی بھی کوئی سمسیاں کا حل نہیں ہو سکتا وہ روڈ پڑیاں پناہ سکتے ہیں سڑکیں اچھی پناہ دیں گے اچھے بیڈن پناہ دیں گے روڈی روزگار دے سکتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ مان سکتا ہوئے ویوستہ کبھی نہیں بدل سکتی تو ویوستہ بدلنی ہے تو یہ عام سماج سے ہی ویوستہ بدلے گی آپ لوگ اس ویوستہ کو بدلیں گے اور یہ اس پرکار کی جو حالت آپ کے اسی روڈ پہ بھگوٹی پرگاؤں کیا حالت ہو رہی ہے جنوری سے لے کر کے جنون تک ایک بھی لڑکی نے جنم نہیں لیا اس سواوں میں جنوری سے لے کر جنون تک ایک بھی لڑکی نے جنم نہیں لیا اور اکی اتنی بری حالت کی 13 لڑکی ہیں 19 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں اور 3000 لڑکوں کے پیچھے کیول 328 لڑکیاں ہیں اتنی بری حالت ہے ان گاؤں کی اتنی گنجی مان سکتا ہو گئی ہے ہمارے سماج کی ہمارے حریانہ کی اور مجھے لگتا ہے یہ حریانہ کی ماتے پر جو کلنٹ لگا ہے پورے دیش میں 630 جلے پورے دیش میں 630 جلے اور سب سے اوپر جو ہے حریانہ پردیش کے 11 جلوں کا مام آتا ہے جہاں سب سے زیادہ بیٹیوں کو پیٹ میں مروائے جاتا ہے ہمارے لئے دھوتی شرم کی بات ہے یہ چنٹا کی بات ہے پورے دشو میں کسی کی وجہر اس طرف گوڑاتے ہیں کہ کنیا بھنکیاں کہا ہوتی ہے سب سے زیادہ کہ حریانہ نے اور عمر کیلین کہا ہوتی ہے حریانہ نے اس پرکار کا ایک ہے میں کہہ چکتی ہوں ایسا خیر جو ہے حریانہ کے لوگوں کے پرتی بہار کے لوگوں کو رہتا ہے ہم ہر جگہ جاتے ہیں بہار بھی جاتے ہیں زیدیشوں میں بھی جاتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں لیکن حریانہ کی اس سوچ کے کان جو ہے اس کو بڑا جو ہے بدنام کیا جاتا ہے ہم سب یہ سنکل پاز لے کر کے جائیں کیونکہ دیکھئے ہم ساماجت پرانی ہیں اور سماج میں رہتے ہیں ہم سب کا یہ دائت تو بنتا ہے کیونکہ کوئی بھی اکیلا بکتی اپنے دھر میں روشنی نہیں کر سکتا اور دھر میں شانتی نہیں لان سکتا جب پڑوس کی گلی میں آگ لگی ہی ہو اس کی آنکھ ہمارے گھر تک آئے گی ہی آئے گی تو ہم سب کا یہ فرج بنتا ہے کہ جب تک پڑوسی سکھی نہیں ہے پڑوسی بکھی ہے ہم کبھی بھی سکھی نہیں رہ سکتی سماج کا یہ تانہ بانہ ہے سماج سب لوگ جو ایکسے سے رہیں گے کبھی شکشانتی رہ سکتی ہیں میں آپ سب کو یہی ایک سنکلپ دلوانا چاہتی ہوں کہ میں جوز سے اپنے اندر ایک سوا بھی مان پیدا کر کے اور یہ مان کر کے دیکھئے جیون ملا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے اور پرماتما نے بیجا اچھے کرن کرنے کے لیے اچھائی اور برائی ساتھ جانی ہے اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے اس پرکار کا پاپ ہوتا رہا تو پرماتما ہمیں کبھی معاف نہیں کر سکتا ہمیں اس کا گھٹ کر کے جلو بھی کرنا چاہیے میں سبھی اپنی ماتری شکتی جو بیٹھی ہیں ان سے ایک بار چاہوں گی نویدن کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بار کھڑے ہو کر کے میرے ساتھ کنیا گھل ہتیا کے کلاب جو سنکلپ لیں گے سبھی مل کر کے ہاتھ آجے کر لیں گے آپ ایک بار آپ کھلے کھلے آجائیں ہاتھ آجے کریں دھائے ہاتھ سوٹا ہاتھ آجے کریں سبھی سوٹا ہاتھ آجے کریں ایک ہاتھ سوٹا ہاتھ میرے ساتھ بولیں ہم پرل پتہ پرماتما کو ساکسی مان کر ساکسی مان کریں 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 ساکسی مان کریں